بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اچرح لصدری ویسر لعمری وحلو نغدتا من لسانی وقہ وقہ لیمامان کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا ہم اپنے گلیوں سے نکل جائے مسلم محلوں سے گزر جائے مسلم بستیوں اور چورہوں سے گزر جائے ہم ان بچوں کو جو مسلمانوں کے بچے ہمارے بچے ہماری نسلیں ہیں یہ اس امت کا حصہ ہے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو خود خون کے آنسوں ہم روتے ہیں کہ یا اللہ ان کا کیا ہوں گا کیسی بیراروی ہے کیسی گمراہیاں ہیں کیسے نشے ہیں کیسی منشیات ہیں کیسی زبان ہیں کیسے گالیاں یہ دیتے ہیں کیسے ان کے اخلاق ہیں کیسے ان کے لباس ہیں صاف سترائی کا کوئی خیال نہیں غریبی اور صاف سترائی کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے صحابہ غریب تھے لیکن صاف سترے رہتے تھے مال کا صاف سترائی سے پانی تو میں سرے مو تو دھو سکتا ہے نا ہمیں وہ تمیز وہ اخلاق نہیں ہیں دنیا جینے کا طریقہ ہم نہیں جانتے ہمارے نبی کی سنت نہیں جانتے نتیجتاً خون کے آثور ہونا پڑتا ہے کہ یہ ہماری نسلیں راستوں پر ضائع ہو رہی ہیں یہ ہماری نسلیں ہیں جو کس طرح سے ناپاک زندگیاں گزار رہے ہیں یہ ہماری نسلیں ہیں جو بہائی کی زندگی گزار رہی ہے اور ہماری فکروں کا مرکز ہماری سونج کا مرکز سنتر ہماری اولاد نہیں ہیں وہ دنیا 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 ہے جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہیں لیکن اس پہ کوئی افسوس نہیں آتا کوئی اخبار نے پڑھا کبھی میری اولاد ضائع ہو گئی فلاں صبر ہو کیا برا ہو نہیں اس لئے کہ مال کے جانے پر ہم کو افسوس ہے اولاد کے ضائع ہونے پر اللہ ہم پہ رحم کرے ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے اس لیول پر ہم جا چکے اس لیول پر جا چکے اور شیطان نے اس چیز کو پکڑ لیا اور آج ہمارے بچوں کا وہ ایمان لوٹ رہا ہے آج ہماری اولاد کی حیاء وہ لوٹ رہا ہے اور ان کو بے شرم بنا رہا ہے آج ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا باغی اور جو ہے ان کو بغاوت کرنے لگا رہا ہے اور ہم چکے شیطان آج ہماری نسلوں کو سب سے پہلے ایمان سے دور کر رہا ہے لوٹ رہا ہے دوسری طرف بے آئی کے دلدل میں انہیں دال رہا ہے اور تیس طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کر رہا ہے اور ہم لوگ چکے کوئی منصوبہ ہمارے پاس نظر نہیں آر اولاد کی تربیت کا اللہ ما شاء اللہ اور میں اپنی جوان میں کہتا ہوں ہو سکتا تلخ ہو ہو سکتا غلط بھی ہو لیکن کچھ حد تک یہ صحیح بھی ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں کی بچے ایک جنگلی جھاڑ جیسا ہے بیج لگ گیا لگ گیا اگ گیا اگ گیا پانی پڑ گیا بارش کا پڑ گیا پودا بڑ گیا بڑ گیا جل گیا جل گیا جسے کوئی فکر نہیں ہے یہ وہ درخت نہیں ہے یہ وہ پودا نہیں ہے جس کو لا کر لگایا جاتا ہے فکر کی جاتی ہے حفاظت کی جاتی ہے ہر بار اس کی رشن و نوبہ پر خیال رکھا جاتا ہے تیز بارش سے اسے بچا جاتا ہے تیز دھوب سے بھی اسے بچا جاتا ہے جتنی دھوب چاہیے اتنے دی جاتی ہے جتنا پانی چاہیے اتنا پانی دیا جاتا ہے جب تیز ہواہ چلتی ہی تھوڑا بڑھتا ہے تو اس کو گرنے سے روکنے کے لیے باندھا جاتا ہے اگر یہ حس سے زیادہ بڑھ جائے تو کاٹ کے اس درخت کو چھوٹا کیا جاتا ہے تاکہ جب یہ بڑا درخت بن جائیں گا پھر تو کوئی مستانی آن دی اور توفانوں کو یہ سامنا کریں گا لیکن ہمارے مسلمان بچے یہ وہ درخت وہ پودا نہیں ہے جس کے تعلق سے مالی بہت فکر مند ہوتا ہے بلکہ یہ وہ درخت اللہ رحم کر رہے ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن یہ بات بہت حد تک سج بھی ہے کہ ہمارے بچے ایک جنگلی جھاڑ کے جیسا بیچ گر جاتا ہے پودا لگ جاتا ہے بڑھ گیا تو بڑھ گیا ہو گیا تو ہو گیا صدرہ وارہ صدرہ وارہ دیندار رہا تو رہا بگڑ گیا تو بگڑ گیا ایک والد بگڑ گیا ایک والد اچھی نکلی تربیت تربیت دونوں کی نیکی میں نہیں ماشاءاللہ یہ خدری طور سے ایسا ہو گیا یہ خدری طور سے ایسا ہو گیا یہ حال ہے اور پھر کبھی کار والدیں رونا بھی روتے اے میرے بچے بھی گڑ گئے میرے کو سنتے نہیں بیمار ہوگا دوال آکے نہیں دیتے میری پریشانی مدد نہیں کرتے میرے کو پیسہ نہیں دیتے تو میں کہتا ہوں یاد رکھ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا حصول یاد رکھ لیجی والدین میں بچوں کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی والدیں نے آپ کی غلط تربیت کی تو آج آپ ان سے بدلہ لیجی بلکل نہیں یہ ان کی غلطی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں والدین بہت سوچے کہ آج دینا ہے تو کل لینا ہے ہماری فکروں کا مرکز صرف اور صرف دنیا بن چکی ہے جس کی نتیجے میں ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اور جو برائیاں پھر پھیلتی جا رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس معاملے میں کیسی آپ کی تربیت تھی کیسے آپ نے اپنے بچوں کی کیسے آپ نے دوسروں کی بچوں کی کیسی شفقت کیسی محبت کیسے رہنمائی کیسے ان کو سکھاتے کیسے تربیت دیتے یہ جاننے کے بہت زیادہ ضرورت ہے آج وقت کی کمی کی بنیاد ہے میں صرف پانچ اصول گولڈن رونز رکھوں گا ان اصولوں کو انشاءاللہ اگر اولاد کی تربیت میں آپ اور میں یا میں اور آپ لاغو کریں گے انشاءاللہ تو ہماری اولادوں کو کچھ نہ کچھ آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ جیسے ہم تیہ کر پائیں گے اور دنیا کے فائدے تو انشاءاللہ ہوتے ہی رہیں گے اس لئے کہ جس کا آلٹیمیٹ گول میرٹ ہے آخرت ہے تو اس کے لئے دسٹنکشن اور فرس کلاس آنا آسان ہو جاتا ہے جس کا آلٹیمیٹ گول ہی فرس کلاس ہے تو سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس یا فیل ہونا آسان ہو جاتا ہے تو آخرت ہمارا گول ہے پیچھے کا تو انشاءاللہ جیس میں وہ کیا رہنوں میں پہلا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں جس سے اپنی بچوں کی تربیت میں ہم جو ہے وہ کر پائے جو ہم چاہتے ہیں بچوں سے وہ نکال پائے جو چاہتے ہیں وہ بنا پائے جو وہ بنتے ہیں یاد رکھیں تو پہلا رول ہے یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ پیار محبت شفقت الفت کا ان کے ساتھ معاملہ رکھی فرس رول بچے کبھی بھی آپ کے زد آپ کی مار آپ کی ڈاٹ کے وجہ سے کچھ نہیں بن سکتے یہ پہلا گولڈن رول ہے آپ یاد اکھ لیجئے بچوں کو میجوریٹی آف پارٹ لوف این افیکشن ہوں گا پیار اور محبت کا معاملہ ہوں گا اور مانورٹی بہت چھوٹا حصہ ڈاٹ ڈپٹ کا بھی ہوں گا جو کہ وہ بھی ان کے تربیت کیلئے ہوں گا پیار محبت بھی تربیت کیلئے ڈاٹ ڈپٹ بھی تربیت کیلئے ہوں گا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو ڈاٹ اور ڈپٹ اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ ڈاٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کی اصلاح ہو بلکہ اس لئے ڈاٹتے ہیں مارتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جا سکے آپ بلیں گے بچوں سے کیسا بدلہ آج صبح سے وہ تیجئے جو ہے نا خون 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 اس کا چالو اب بتاتا دوپر میں دوپر میں بزنس کو تو کتنے آپ پیار محبت سے ڈیولپ کرتے ہیں بزنس کہ رہے ہوں گے نہیں سب نے کسٹمر ہے ایک بہت ہی گھٹیا خسم کا کسٹمر ہے جو صرف روز آ کر دام پوچھ کر جاتا ہے موہ تک آیا اور کھانے نہ ملے ایسی حال کرتا ہے دام پوچھ لیا سودا تہہ ہوا جاندوں میں کال آتا ہوں لیکن اس کسٹمر کو بھی آپ کبھی ڈاٹتے نہیں کیوں ڈاٹ دوں گا تو اگلا کسٹمر بھی نہیں آئیں گا اور ہو سکتا اس کے وجہ سے دکان بھری بھی تو دکھ رہی یہ جلے جائیں گا بدنامی کریں گا آنے دو بچوں کے معاملے میں کیوں پھر یہ معاملہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں اکثر پارٹ آپ کا محبت ہے بہت مائنر پارٹ ڈاٹ دپڑ بھی ہے آپ کی ذاتی زندگی سے تو وہ بھی نہیں ملتا ہم کو لیکن آپ نے اس کا حکم دے رکھا ہے کہ نماز کو نہ جائے دس سال کے بعد تو مارو ہے نا تو حکم دے رکھا ہے آپ کی ذاتی زندگی میں تو نہیں ملتا آنے دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے دس سال مجھے ایک مرتبہ بھی اوف تک نہیں کہا کہ آنس کیا کر دیا وہ بولتا ہے یہ آم کہیں گا آنس کیا کر دیا نہیں کہا مجھے دس سال زید بن حرزہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا بچپن گزارا آپ غلامتیں خریدے ہوئے آپ کے پھر آپ نے نام بھی دی 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 زید بن محمد اس لئے کہ اس زمانے عرفوں کا طریقہ تھا غلاموں کو اپنا نام دیتے تھے ان کے والدین نہیں پتا تھے بعد میں خران کی آیت نے کہا کہ جو جن کے سگے سلوی واقع ہیں انہیں کا نام دو تو پھر زید بن محمد کے بدلے ان کا زید بن حرزہ جو صلی اللہ علیہ وسلم تھا دیا گیا سمجھ رہے آپ تو یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی مارا نہیں آتا رکھی مارا نہیں آتا رکھی حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ جانتے ہیں غلاموں کے ساتھ کیا صلوق تھا اگر تاریخ پڑی ہوئی تو پتہ چلیں گا آج ناکروں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تو غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اندازہ لگا لیجی جو خریدے اور بیچے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو پہلا رہنمہ وصول یاد رکھیے کبھی منڈ آتی کبھی منڈ ماری اور اگر ڈاڑتے بھی اور مارتے بھی ہیں تو تربیت کے لیے محبت انسیت وہ کیجئے ان سے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں آپ جب ان سے محبت اور انسیت کرتے ہیں تو ان کے پست حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور ان کی چھوٹ چھوٹی غلطیاں آگے چل کے بڑے جو ہے نئے کارناموں کو انجام دیتی ہیں جب پیار اور محبت والدین کر رہے ہیں اور کہنے کی بیٹا کچھ نہیں ہوا آگے بڑھو تو یہ بچہ جو آج چھوٹا ہے کل یہ والدین کے اس محبت اور اس بات کے وجہ سے بڑے بڑے کارنامہ انجام دیتا ہے اور آج اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وہ کرتا تھا یہی غلطیوں پہ سمجھایا گیا سوارا گیا ڈاٹا ڈپتا بھی گیا تو ان اصولوں کے تحت اگر کیا جائے یہ غلطیاں کل اس کے لئے زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بن جاتی ہے کہ کل تاکیہ ایسی سے گربڑ کرتا تھا آج ماشاءاللہ انمنشنز کرنے لگا ہے وہی تو اس کے سٹارٹ تھی نا وہ غلطیاں اس کے سٹارٹ تھی یہ چیز کو اس میں ملا دیا اور ایک کچھ تو بھی نیا کام کر دیا لیکن کل والد والدیں فخر ہوتا ہے میرا بچہ وہاں چلے گا سائنٹیز بن گیا کیسا؟ وہ بچہ میں ایسی گربڑ کرتا تھا سائنٹیز بن گیا تو اگر یہی بات آپ یاد رکھیں آپ کی تھوڑی سی حمد اس کو پستی سے اٹھا کی بلندی پہ لے کے چل جاتی ہے آپ کا پیار اور الفت اس کو بہت آگے بڑھاتی ہے اور یہی چیز جو اس کی پیار اور محبت جو اس کی غلطیاں نہیں جو اس کی کوتائیاں تھی وہ اس کو تبدیل کر کے اس کی سٹرنٹ مطلب اس کی ویٹنے سے سٹرنٹ میں بدل جاتی ہے اس کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے آپ کی پیار محبت سے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی بگر صحیح صلاح کی جائے یہ غلطیاں اس کے بعد آنے والے زندگی میں بہت کچھ نئے کارنامے اس سے نکل والے دیا تو یہ فرق پڑتا ہے تو پہلا اصول یاد رکھیں بچوں کو مارنا نہیں ہے مارنا کبھی بھی پارٹ آف ہمارا ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگ بولتے ہیں رہے ہمارے استاد کیا استاد تھے کیا تعلیم کا طریقہ تھا چنے رکھتے تھے بغر بنے ہوئے ساتھ میں چنے کا کیا تعلق تعلیم سے ہاں پھر جب ہم پڑتے نہیں تھے نہ بلتے ہی در آؤ پھر کان کے ہی چنہ لگاتے تھے اور پھر دباتے تھے جان نکلے تک دباتے تھے پھر جان نکلتی تھی یا پیشاب نکلتا تھا ہمارا پھر ہم نے اس کے بعد کبھی ایسا نہیں کرنا ہمیں ایسا پڑھتے رہے ہیں یہ ایڈوکیشن کا میتھڈ غیر سنت طریقے پر مبنی ہے یہ کبھی بھی ایڈوکیشن کا صحیح سسٹم نہیں ہو سکتا ان اسلامی ایڈوکیشن سسٹم سمجھ رہا ہے بات ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے نلیوں سیکھ جاتے تھے ہماری رنڈا لے کے مارتے تھے پھر پھر ہم نے ہو سکتا ہے درست ہو سنت نوی نہیں ہے تعلیم کے لئے یہ طریقہ اختیار کرنا میں بھی سکسسفول ہوں کچھ لوگوں کے لئے لیکن انسکسسفول سٹوریز اگر آپ پڑھیں گے نا ڈراؤپ آؤٹس کے سٹوریز جو نکلے اس تربیت اور اس نظم اور مارپیٹ سے وہ زیادہ ملیں گی بنید بہت سکسسس سٹوریز سے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی اور ہر بچے کو اکیپائی کر رہے ہیں اور اس کو اس کے علم اس کے تعلیم اور اس کے سمجھ کے اعتبار سے دے رہے ہیں اور ہر بچہ ہر صحابی کارنامہ انجام دے رہا ہے کوئی جہاد کے میدان میں کوئی تجارت کے میدان میں کوئی حکومت کے میدان میں کوئی تفسیر کے میدان میں کوئی فن حدیث کے میدان میں سب کے سب کامیابے سمجھ رہے ہیں بات تو یہ ہوتا ہے تو پہلا کام والدین کو یاد رکھنا ہے محبت میجر پارٹ مار بھی ہوں گی تو بھی تربیت کا پارٹ محبت کا ہی حصہ ہے وہ نہ کہ ریونجر بدلہ کی تو سب سے تنگ کر رہا آج اب بتاتا ہے دو مہنے سے بیمار تھا برداشت کر لی اب بتاتا دیکھوں میں اب آیا تو بدلہ لینے کا کمیمت کیجئے ورنہ بچے بنیونگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھئے آپ کیسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی غلطی ہیں بچوں کی حرکتوں میں دلچسپی لیتے اور صرف اپنے نہیں آپ سب کے ساتھی ماملہ کریں دلچسپی لیتے انٹرسٹ لیتے بچہ کچھ غلطی کر رہا ہے بچہ کچھ بول رہا ہے آپ انٹرسٹ لیتے اور ان سے پیار محبت کرتے اپنے اور دوسروں کے بچوں سے یہ آپ کا معامل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں سے زیادہ بچوں اور گھر والیوں پر جو ہے دو لوگ تھے پہلے بچے اور دوسرے اپنی بیویوں گھر والیوں سے مران سب سے زیادہ فرسٹ بچے اور دوسری بیوی سب سے زیادہ آپ رحم کرتے ہمارا معاملہ کیا ہے پڑوسی ہے السلام علیکم کیسا چلتا ہے کیا چلتا ہے باس ہے السلام علیکم باس کیسا چلتا ہے کیا چلتا ہے دوست ہے اور کیا چلتا ہے دوست ہے گھر میں آتے کیوں یہ نہیں بنائی تنہیں نمک زیادہ کر دیتی کل یہ بیوی سسلو اور بچوں کے ساتھ تو یہ سلو گئے بچے باپ کو دیکھ کے پہلے نکل جاتے ہیں رفا دفا گھر سے کھڑی پار گھر سے دوسرے گھر میں اوپر سے کھوٹ کے دیوار کے ادھر سے ادھر چھت کے اوپر سے ادھر کے چھت سے ادھر کے چھت پہ باپ سے ملنا ہی نہیں حال یہ ہے دوسروں سے آپ مل رہے ہیں رسول اللہ علیہ سب سے زیادہ اچھے بچوں سے اور گھر والیوں سے تھے باقی سب سے اس کے بعد ہمارا معاملہ ہم سب سے اچھے اور پھر گھر والیوں سے اور بچوں سب سے بورے ہیں اگر کوئی انسان دوسروں سے اچھے سے اخلاق سے ملتا ہے اور گھر والوں سے اچھا نہیں ہے وہ انسان سیٹیفائیڈ ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں یاد رکھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے اقوال سے بھی ملتا ہے تم میں سب سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہو اپنے حدیثیں فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں سے بیویوں سے اچھا ہوں اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اپنے بیویوں سے آپ نے فرمایا وہ کرائیٹیریا ہے کہ انسان کی اچھا ہونے کا اس کی بیوی کے ساتھ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں پیش آب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دیا اور کہا پانی لاؤ اور پانی سے اپنے کرپے کو دھو لیا کیا کیا کہا پانی لاؤ دھو دیا یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی نبی کی آنگ پہ پیش آب بچے کا نہیں آپ نہ غصہ ہوئے نہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن ہوتا بل جو بلتے ہیں وہ اڑ جانا کچھ نہیں ہوا آپ خیالی مسکرائیں بلکہ اس بچے کی ماں نے کہا رہ 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 اس نے غلط ہے آپ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس بچے کو اس کے ماں کے پاس دیا پانی لیا اور دھو لیا سمجھیا آپ بات کو ہے نا اس سے ایک بات دور پتہ چلی ہے اگر بچے پیش آب کر دے تو تربیت کے لئے تو ایک الگ بات ہے لیکن عموما ان کو ڈاٹنا ڈپٹنا اور مارنا نہیں چاہیے اگر یہ درست ہوتا تو نبی کرتے ہیں فوراں ڈاٹتے ہیں اور بلتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرو جب پیش آپ کرے تو وہ ان کے پارٹ آف نیچر ہے ہاں لیکن بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے پھر بھی سیکھ نہیں رہا ہے تو پھر اس کو ڈاٹا ڈپتا جا سکتا ہے وہ بھی محبت کے تہتی ہوں گا تربیت کا پارٹ ہوں گا نہ کہ ریونج اور بدلہ ہوں گا سمجھیا بات کو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اور ان کی صلاحیت کے تقاضے کے تحت سمجھ رہا بہت ہلکا کیوں ایسا کیا گھور کے تھوڑا دیکھ لیا کافی ہو گیا سمجھ رہا یہ نہیں کہ آپ پنچس دے رہے ہیں لاتوں سے مار رہے ہیں ہاتھوں سے مار رہے ہیں جان دل بلا وہ کر رہے ہیں ٹھیک ایسا نہیں ہوں گا وہ بہت limited بہت ہلکا بہت ہلکا جو زیادہ دل پہ لگے بولنے کا مطلب یہ جس پہ نہیں ایسا تجبی کر دیا کیوں ایسا کرتے تو بچہ دیکھیں در جاتا دل پہ لے لیتا دل پہ ان کی اصلاح ہو کہ نہیں میں نے غلط کیا والد ناراض ہوتا ہے میں نے غلط کیا والدہ ناراض ہوتی ہے تو زیادہ معاملہ جو ہے رحم اور شفقت کہوں گا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا میرے والد ملاقات کے لئے لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گلی میں نکلتے ہم انساری بچے کھیلا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلام کرتے اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھرتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھرتے سمجھ رہے آپ یہ معمول تھا آپ آج ہم لوگ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں پھرتے دوسروں کے بچوں کا کم ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے سر پر گلی میں ہاتھ پھرتے ہم پھرتے ہیں کسی کے بچوں بے ہاتھ نہیں پھرتے کیونکہ ہم تو بہت ہائیجینی کے لوگ ہیں ہم کو پہلے یہ سوچاتے جو اس کی بال کتنے گندے ہوں گے ہاتھ لگا ہوں تو کیا کیا لگ جائیں گا سمجھ رہے ہیں پیار محبت یہ ہمارا ہر چیز سکوپ کے اندر ہے لیمٹس کے اندر ہے اور انسری ڈیولپڈ ہائیجین کے اندر ہے صاف سترہ اسلام کا پارٹ ہے انسری جو ہم نے ڈیولپڈ کر لیا کسی کو بچے کو بوسا بھی لے رہے تو اس کو ٹیشیو پیپر لاؤ گئی اوپر سے بوسا لے رہے نہیں میبی انفیکشیس ہو جائے بچہ اس کا میبی مجھے لگ سکتا ہے یہ حالت ہی ہم لوگوں نہیں نہیں ان کو جو ہے یہ نہیں بولے حالت ہی ہم لوگوں انیسیسری آپ کیسے پیار کریں گے بچے کا بھاتی نہیں لگا سکتے آپ کو سو خیالات ہیں آپ کے ذہن کے اندر سمجھ رہے ہیں بات کو یہ بڑا اہم پارٹ ہے یاد رکھیں پیار محمد اور شفقت کا یہ نظر نہیں آرہا ہے یہ نظر نہیں آرہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ نظر نہیں آرہا ہے ہم نے انیسیسری دنیا کو پتا نہیں دے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کر لی جو سنت رسول سے لینا تھا تربیہ تعلیم وہ ہم پتا نہیں کسی سے لے رہے ہیں ان لوگوں سے لے رہے ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اللہ رحم کرے گا ان کا والد کون ہے ان سے ہم لے رہے ہیں ولد الزینہ ہے وہ ان کے والد کون کو پتا نہیں ان سے ہم لے رہے ہیں اور اس کی پرورش میں کیا 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 جانا چاہیے وہ ہم کو سکائیں گے جن کے پاس تمیز نہیں جانوے جی زندگی گزارے اور کس کی اولاد ان کو نہیں پتا ہے ان کا باپ کون ہے نہیں پتا ہے اور وہ ہم کو سکائیں گے تعلیم ہم نے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہم کو پتا نہیں دنیا کی طریقہ جان نے بھول دیا بھولو تو بہت بھاری جان جو بھولتا وہ صحیح بھولتا پول نے بھول دیا پول جو بھولا ہو تو غلط ہو نہیں سکتا انہوں نے بھول دیا یہی طریقہ اور میتھڈ ہو سکتا ہے ایڈیوکیشن کا یہی میتھڈ ہوں گا چائل ریزنگ کا یہی میتھڈ ہوں گا سب یہی چھوڑ گا یہی طریقہ ہوں گا پیار محمد کا کیا تو انہوں نے بتا دیا سمجھ رہا فلا اللہ ماہ یہ فرماتے اللہ ماہ فرماتے اس سے کیا ہوتا حالت یہ ہو چکی ہے ہم غیروں کی تعلیم کو اپنے سے عالی وزل سمجھتے ہیں اور اب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے جو چیز اللہ نے ہم کو دیئے وہ چیز کو ہم بہت اللہ رحم کرے کم تر سمجھتے ہیں اسی طرح جو ہے جو ایک اور روایت آتی ہے جو سلام کے تعلق سے میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ روایت میں یہ ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسار کے بچوں کے پاس سے گزرتے اور وہ کھیلنے مجھگول ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے اور سر پر ہاتھ پیرتے ہمیں بچاہیے ہم بچوں کو سلام کریں عدب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں سنت یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں عدب کا تخاظت یہ ہے کہ چھوٹے کرنا چاہیے لیکن سنت یہ ہے کہ آپ سلام کرتے تھے بچوں کو کرنا چاہیے اس سے بچے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اسی طرح جو ایسا پیار نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر برحم نہیں کرتا تو بچوں پر رحم نہیں کرتا پیار محبت رحم ہے سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر گئے ان کا لڑکا آیا اس کو پیار کیا اور مانڈی بٹھایا تو کہا کیا تو تری لڑکی کے ساتھ ہی کرتا ہے تو کہا نہیں تو کہا اس کے ساتھ بھی کر ورنہ نائنصافی ہوں گی دوالہ دونوں کے ساتھ کیجئے اسی طرح ایک مرتبہ صحابی بخاری کی روایت ہے ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چوم رہے تھے دوسرے بچوں کو چوم رہے تھے اس نے دیکھ کر کہ اللہ کے رسول ہمارے خواہ خبیلے میں تو کہ بچوں کو چومتا نہیں تو آپ نے کیا جواب جو سنیے اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں اس معاملے میں کہ تو یہ نہیں کرتا ہے تیرے بستی والے خبیلے والے نہیں کرتے ہیں تو بچوں کو پیار کیجئے الفت کیجئے محبت کیجئے نزدیک رکھیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگے تو یہ رہنماء حصول ہمیں ملتا ہے یاد رکھیے اور اسی طرح صحیح بخاری کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیار محبت کرتے ہیں ان سے مزاق کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عناس بن مالک رضی اللہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے اس ملاقات کے لئے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو تکیہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں اور ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ یا اے ابو عمیر کیا کہہ رہے ہیں ان کو اے ابو عمیر واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سے چھوڑیا تھی اس کا نام عمیر تھا ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کے طور پر عناس بن مالک کے چھوٹے بھائی بہت چھوٹے تھے وہ ان کو کیا کہتے تھے ابو عمیر جن سے وہ خوش ہوتے تھے بچہ ہستا تھا رہے میں عربوں میں ابو کہتے ہیں جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس آدمیوں کو ابو فلان ابو فلان تو اللہ کے رسول ان کو مزاق سے بولتے تھے اب چھوٹے بچوں کو اگر کوئی یہ بچہ بڑے آپ کی شادی ہوگی تو کیسے ہستا ہو ان کو سمجھتا کہ میری شادی نہیں ہو سکتی ہے انکل مزاق کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ابو عمیر تو وہ شرماتے تھے ہست خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے میری تچادی نہیں تو بچہ کاسی ہوں گا مجھے عمیر وہ چوڑیا کا نام تھا عمیر سمجھ رہے ہیں تو نظر مالک فرما دے اللہ اس سے مزاق کرتے ایک مرتبہ آپ آئے روز آتے تھے اور مزاق کرتے تھے کھیلتے تھے ہساتے تھے میرے بھائی کو ایک مرتبہ آئے تو یہ بڑے ناراض تھے مو لٹکا ہوا کیا بات ہے آج مو لٹکا ہوا ہے کھیل نہیں رہے میرے سال تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو عمیر اس کی چوڑیا تھی وہ کل مر گئی مر گئی وہ چوڑیا تو غم ہے تو آپ سلم کہا نہیں آج تو پھر یہ غم سے تھوڑا سا میری بات نہیں مانے گا کل آتا ہوں ہسانے کے لئے تو آپ سلم جاتے تھے بچوں کو ہسانے کے لئے سمجھ رہے ہیں آپ جاتے تھے بچوں کو ہسانے کے لئے ان کی سائیکلوجی کو سمجھتے تھے کہ بچہ آج غم سے آج چھوڑ دو کل آتا ہوں ہسانے کے لئے چلے گئے آپ رہتا یہ تو آپ کا حال تھا اسی طرح جو ہے سعی بخاری کے روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے ہیں سوچتے ہیں آج لمبی نماز پڑھاؤں گا اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور رونے کی آواز آنے سے میں جانتا ہوں ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی جا کر اس سے نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ آج لمبی صورت پڑھاؤں گا بچے کی رونے کی آواز آئی شرٹ کر دیا نماز کو دیکھیں کتنے رحیم اور شفیق تھے اللہ کے رسول کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ کرتے تھے اور یہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے بچے نہیں آنا مسجد میں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے ماں چونکہ بچہ لے کر آئی ہے مسجد میں جس کے نتیجے میں اللہ کے اس نماز چھوٹی کر رہے ہیں اور رونے والا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ہر بچہ نہیں روتا ہے مسجد میں دو تین سال چار سال کا بچہ روتا ہے اس سے بڑا بچہ روتا نہیں ہے بچے آ رہے ہیں بچپن سے تب بڑے ہو رہے ہیں ہمارے پاس تو حال یہ دس دس پندرہ پندرہ سال کے بچے ہو گئے پیچھے جا چاہے پیچھے جا نماز میں صف میں کیوں تیکھو اقل دار نہیں ہے یہ نہیں ہوا بالغ نہیں ہوا مطلب انڈین کانسٹیوشن کے حتبار سے ایٹین یئرز میں اڈلٹ ہوتا ہے تو ان کو اٹھا سال کا سیٹیفیکٹ چاہیے جب وڈ دیں گا تو صف میں آگے بھی کھڑ رہے گا آگے چلو پیچھے موچھیاں نکل کر آئے اس کو موچھی سے کیا ہوتا چلو پیچھے بالغ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو موچ کے بال آتے ہیں بغلنے بال آتے ہیں زرناف بال آتے ہیں اس کا مطلب بالغ ہو گیا لڑکی کو حیث آجا اس کا مطلب بالغ ہو گیا یہاں حالت یہ ہے چلو پیچھے تو پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں بچپن میں حکا لو اور بڑے ہنگت پکڑ پکڑ کے لاؤ آتا کیونی مسجد میں آتا کیونی مسجد میں تو بچپن میں حکا لو بڑے ہنگت پکڑ پکڑ کے لاؤ بچپن میں رکھو ان سے شفقت اللہ کے رسول کی حدیث بچے سنتے ہوں گے نا کہ ہم چھوٹے تھے جب روتے تھے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دیتے تھے کتنی ان کو محبت پیدا ہوتی ہوں گی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھ رہے ہیں نبی ان کا اس سے پتہ یہ بھی چلا بچے آتے تھے بچے آئیں گے تو کبھی رو بھی دیں گے بچے آئیں گے تو کبھی پیشا پیخانہ بھی نکل چھوٹے بچے مسجد میں آ جائے تو کچھ نکل گیا ڈائپر سے نکل گیا سہولت ہے پھر بھی ہوتا ہے بچے نے مسجد نے بولتے نہیں لانا بار بار لے کر آتے سنتے نہیں یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا یہ سب ہو سکتا ہے وہ عرابی کو یاد کیجئے مسجد نبی پیشاپ کر دیا تھا کر وہ تو بڑا تھا نا آپ سم نے کیا کیا صحابہ کو حکم کیا پل جاؤ دھو ان کو یہ ٹانگہ توڑ کے نکال دو ختل کر دو ان کو مسجد نبی پہ پیشاپ کہا کہ رک جاؤ کرنے دو روکو مت تکلیف ہوتی نا پیشاپ اکنے سے لیٹ اٹ بی اس کے ارکا پانی دال دو اس کو گلائے ارکا ہی در آو مسجد اللہ کا گھر ہے اسے پیشاپ مین کرتے یہ ایڈوکیشن ہے یہ تعلیم ہے یہ تربیت ہے جو نبی کی تھی اس وجہ سے لوگ جو آپ کی جانی دشمن تھے آپ کے لئے جان دینے والے بن گئے تھے جانی دشمن تھے ان کے جو لوگ وہ آپ کے لئے جان دینے والے بن گئے تھے نہ صرف آپ کے لئے آپ کی ہر ادا پر جان دے سکتے تھے یہ کیوں ہوا پیار اور محبت یہ انسیت کا معاملہ تھا تو اللہ کہتے ہیں نماز شاٹ کر دیتے تھے اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتے ایک فرض کو بچوں کے لئے اسی طرح آتا ہے آپ نے فرماتے ہیں حبیث کے اندر مسنت احمد کی اور جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ خَبِیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا فرمایا لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے بچوں سے محبت پارٹ آف ریلیجن ہے اسلام کا حصہ ہے یہ دین ہی ایسا ہے یاد رکھیں اس کی خصوصیتیں ایسی ہیں اس لئے کی ہومن نیچر ہے یہ دین انسانی فطرت ہے تو پہلا اصول یاد رکھ لیا محبت کا تخاظہ زیادہ مار بھی ہوں گی ڈاڑ بھی ہوں گی لیکن بہت کم مائنر پارٹ ہوں گا اور بچے سیکھتے اگر بچے اس سے نہیں سیکھتے تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا کہ مارنے کبھی بتا کے جائیے آپ تاکہ بچے سیکھیں آپ نے میجورٹی آف پارٹ سکھایا تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل بڑے بڑے کارنامے انجام دلے لگی جس پہ محبت اور ان سے سسلح کی گئی تھی اور ان کی چھوٹی چھوٹی احمد افضائیاں ان کو آگے اتنے بڑے بڑے میدانوں میں لے گئی کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں سمجھ رہا تو یہ بہت بڑی پات میں اپنی بات کو ہی ختم کروں اللہ رب العزت سے دعای اللہ سبحانتہالہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق ہتا فرمائے ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق ہتا فرمائے ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو لے کے چلنے کی توفیق ہتا فرمائے ہمیں خود ہدایت پر قائم رکھیں اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنائیں جب تک زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العجب والمعسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ 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 رب العالمین موسیقی